اب یہاں پر 2-3 آورز ٹیک کرنا تو بنتا ہے اسلام علیکم ہلو ایبریون کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسین اور آج میں آپ لوگ کو ایک ایسی خوبصورت جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں پر پہنچنے کے لئے ہم لوگ ایک ڈینجرس آف روڈ پر بائیک رائیڈ کریں گے اس کے بعد کھانے جنگل میں سے گزریں گے ہائیکنگ کریں گے ایسی گرین میڈوز آپ لوگ کو دکھاؤں گا جو آپ لوگ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی اور ایسی پیکس دیکھیں گے جو پالوں میں چھپی ہوئی ہوگی تو پھر آج کے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکس گو اسلام بعد سے ہم لوگ نکل آیا اور ابھی ہم لوگ سفر کر رہے ہیں مری روڈ پر اس روڈ پر سفر کرنے کا بھی اپنا ہی مزا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں بہت خوبصورت ویوز چاروں طرف ملتے ہیں گھنے جنگل نظر آتے ہیں سمٹائمز ویدر بھی بڑا زبردست ملتے ہیں بادل نیچے آئے ہوتے ہیں تو پھر سفر کرنے کا اور ہی مزا ہے آج کی ہماری رائیڈ اسلام آباد سے پارس تک کی ون نائنٹی فور کلومیٹر کی ہے تو انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لوہر ٹوپا یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں اپٹ آباد سے جائیں یا مزفر آباد سے تو آج ہم لوگ چاہ رہے ہیں مزفر آباد سے لوہر ٹوپا سے نکلنے کے بعد جو پہلا سٹوپ آتا ہے وہ ہے کہالا وریج یہاں پر فری بیٹھنے نہیں دیتے اگر آپ لوگوں نے یہاں پر بیٹھنا ہے تو کچھ نہ کچھ آرڈر کرنا پڑے گا ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مزفر آباد ابھی ہماری کافی رائیڈ رہتی ہے تو پھر ملتے ہیں موسیقی موسیقی گوڈ مورننگ فرام پارس ایک بہتی خوبصورت گاؤں پارس جو کہ کاغان سے تقریباً چالیس کلومیٹر پیچھے ہے رات ہم لوگوں نے یہاں پر سپینڈ کی تھی چیک کریں صبح صبح یہاں کا ویو چاروں طرف کا بہتی خوبصورت ماشاءاللہ بریک فاسٹ کرنے کے بعد اب ہم لوگ جا رہے ہیں شاڑان فورسٹ کی طرف خوبصورت بریج جو نیچے ہمارے ہیں کنھار ریور اوفرال سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری دیکھنے میں تو ایزی نہیں لگ رہی ہے اوفرال خیر ہم کون سا رکنے والے ہیں نیچے پتھروں کے ساتھ ساتھ مٹی ہے اور کافی سلپری پتھر ہیں جو ٹائر کے نیچے سے سلپ ہوتے ہیں پہلے گیر میں ہی جا رہے ہیں کافی مشکل رستہ ہے آج کی اوفرال بہت لمبی ہے سولہ کلومیٹر کی یہ اوفرال اور وہ بھی سٹیپ ہم لوگوں نے پہاڑ کے اوپر چڑنا ہے دو سے تین گھنٹے لگیں گے آئی تینک ہمیں شاڑان فورس پہنچنے تک یہاں پر آپ لوگ گاڑی پر نہیں جا سکتے یہاں جیپ پر جائیں گے یہاں لوگ بائک پر جا سکتے ہیں ہم لوگ آشتہ آشتہ جائیں گے رکھ کر انجوائی کرتے ہوئے آئے ہیں تو اچھی طرح انجوائی کریں گے ویسے بھی اس جیسی اوفرال پر تیز بائک سے جا ہی نہیں سکتے دیکھیں نیچے جو لوکلز کے گھر بنے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت اور اوپر بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ہم لوگ پہنچنے والے ہیں جنگل میں ابھی ہم لوگ شاران فورسٹ میں انٹر ہونے والے ہیں گھنا جنگل ہے کتنا سکون ہے یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کر انجوائی کرتے ہیں اس سکون کو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مین پوائنٹ کے پاس شاران فورسٹ میں یہاں پر کیمپنگ کر سکتے ہیں پورس بنے ہوئے ہیں آپ لوگ پورس رینڈ پر لے سکتے ہیں پورس کا رینڈ 3 کے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے ابھی ہم لوگوں کی ہائیکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ٹوارڈز مانشیٹو ہمارے ساتھ ہے ایک سو پندرہ سالہ علی اکبر جو گائیڈ کریں گے ہمیں اور ہم لوگ پہنچ جائیں گے مانشیٹو آج کی ہائیکنگ ہماری پانچ کلومیٹر کی ہے لیکن ایزی ہائیکنگ ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اتنا سکون ہے یہاں پر اور گرینڈری امیزنگ خوبصورت پگرنڈی بنی ہوئی ہے چاروں طرف ہمارے درخت گرینڈری اور اتنی خوبصورت جگہ ہے یہ ایسی جگہ پر ہائیکنگ کرنے کا مزہ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ہمیں ہائیکنگ کرتے ہوئے دیں جی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں مانشی ٹوپ ون پر پھر اس سے آگے ہم لوگوں نے جانا ہے مانشی ٹوپ ٹو پر ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جگہ واو سر سبز و شاداب میدان ابھی آگے جانا ہے مانشی ٹوپ ٹو پر تو فائنلی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں مانشی ٹوپ ٹو پر بلکہ پہنچ چکے ہیں یہ ہے مانشی ٹوپ آٹسٹینڈنگ ویدر ہم لوگ تو بالوں میں گھوم رہے ہیں بادل ہمارے چاروں طرف ہیں بہت زبردست ویدر ملے آج ہمیں ماشاءاللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مانشی ٹوپ کی ہائیٹ 2877 میٹر اب یہاں پر 2-3 آور سٹیک کرنا تو بنتا ہے یہاں پر کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں کیمپنگ کے لئے بہترین جگہ ہے زبردست جگہ ہے چائے اور پکوڑے تو بنتی ہیں جتنا زبردست ویدر ہے ایسے گرین میڈوز ٹائپ پیک ایسے ویوز کے آپ نے پہلے کبھی دیکھے ہیں کمنٹ کر کے لازمیں بتائیں تو انشاءاللہ بہت جل ملتی ہے نیو سٹوری میں نیو جگہ آپ لوگوں کے لئے لے کر آوں گا تو اتنا خیال رکھیں ٹیک کیا اور اللہ حافظ موسیقی